سنت اپت مانے سے سانت ہوں جن کے گھروں کے گان میں پی بردھ مان مہان جن پیچھے ہمارے دیا دیگر دو دنوں سے اپنے ایک بات کو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو جیو سب سے زیادہ سکھی مانے جاتے ہیں چکر برتی اندر اور ناگے اندر ان کی باستم میں وہ کیسے سکھی ہیں اس کی چرچہ اپن دو دن سے کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ سکھی نہیں ہیں بلکہ دکھی ہیں کیونکہ وہ پانچ اندریوں کے بسیوں میں رچے پچے ہیں دکھ کے بنام بس بسر میں بیا پار ہو سکتا نہیں اس بات کو ہم سمجھ رہے تھے یہ کہنا کہتا ہیتے ہیں یہ کہہ کے بچکر برتی سکھی ہیں کہ دکھی ہیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا وہ دیبتا لوگ اندر بغیرہ سکھی ہیں کہ دکھی ہیں ان کی بات ہمیں کیوں سنا رہے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے من میں بھی وہ بننے کی بہت تیبر لالسہ ہے ہر قیمت پر ہم بننا چاہتے ہیں میں نے ادھان کے طور پر کہا تھا کہ پنچ کلیانک میں پانچ دن کے لیے ہم صرف بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے اندر بنتے ہیں کوئی اندر کا بھائی بھوگنے کے لیے نہیں بنتے ہیں ہے نا بھگوان کی پوجا کرنے تک کے لیے بنتے ہیں لیکن اندر نام پانے کے لیے دی ہم لاکھوں روپے کی بولیاں لگاتے گا نہیں لگاتے کیونکہ ہمیں اسے بننے کی تیبر لالسہ ہے تو کہتے جس بجے سے تمہاری تیبر لالسہ ان کو بننے کی ہے پہلے ان کے بارے میں سوچوتاو کہ کیسے سکھی ہیں اس بات کو تو ہم سمجھیں کہ ہم سمجھ لیا دوہ دن میں ہماری سمجھ میں بہت کچھ آ گیا لیکن وہ آچاری کہنا کہ چاہتے ہیں یسا کہہ کہ ہمیں بار بار کوئی اندروں کا سکھ اندر دکھی ہیں یہ سمجھا کر ہمیں کیا ملے گا کہتے جس کام سے وہ اندر کا پد ملتا ہے ملتا نا پنن کے ادے سے ملتا نا پنن سب تو جس سے ایسا ملے کہ جو دکھ نہیں اور شک نہیں اور دکھ کو بڑھائے تو وہ پننے کس کام کا اس پہ ہمارا دہان دلانا چاہتے ہیں کہ جس تم پننے کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ بچار کرنا آگے کی چار گاتھاؤں میں اچھا گاتھاؤں میں یہ بات سمجھانے والے ہیں وہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم سمجھانا کیا چاہتے ہو کہ جس پنن کے پیچھے سارا جگت پاگل ہو رہا ہے وہ پننے مل جائے گا تمہیں تو اس سے ملے گا کیا اگر پننے تو ہمیں چاہیے نہیں کہ پننے مل جائے گا تو ہم پننے کا کیا کریں گے بجار میں وہ شکہ چلتا ہے ایسے کاغت کے نوٹ مل جائے ہیں جو بجار میں چلے ہی نہیں تو انہیں کون سنگ رہ کرتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پانچ اندریوں کی بھوگ سامگری ملے گی یہی ہے نا اور جس سے وہ بھوگ سامگری ملے گی اور جس کا بھوگ دکھ کے بنا بس بسے میں بیابار ہو شکتا نہیں اتنا دکھ روپ ہو تو اس کا ہم کیا کریں جنہیں ہم بھوگوں کو سکھ کہتے ہیں بھوگ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے بھولو بیسے تو ہم پننے کو کتنا ہی بڑھیا کہیں اور جن سکھ بھابوں سے پننے بنتا ہے اسے کتنا ہی بڑھیا کہیں لیکن پانچ اندری کے بشووں کو بھوگنے کو تو کوئی اچھا نہیں کہتا اس کی تو سب شاست رہے ہیں اور سب ہمارے پوربج اور بدوان نندہ ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور ان بشووں کو تیاغنے کی پریرنا دیتے ہیں تو جنہیں ہمیں مل جائیں تو بھی بھوگنا نہیں ہے تو ان کے ملنے سے بھی کیا پائدہ بھولو کیا کریں ہوں یہ پریگرہ ہے پریگرہ کائے کو بولتے ہیں جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں روپے پیسے کو بیسے تو پریگرہ کے چوبیس بھید ہوتے ہیں پریگرہ چوبیس بھید پتیا کے کریں منی راج جی آپ رو جانہ پویجن میں پڑتے ہو پھر کبھی سوچا کے بھی چوبیس بھید کون کون سے ہیں میں زیادہ نہیں مل جاؤں ہوں آپ کو جیدی آپ کو وہ نام یاد ہوں تو وہ بہت ہی بڑی ہے اور نہیں ہوں تو میں ان کے نام بولوں گا پھر آپ اپنے من میں ہی اتر دینا کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط تو ہی پریگرہ لینے کے لیے میں غلط بھی بول سکتا ہوں سمجھے نا کہ پریگرہ کے چوبیس بھید ہیں تو سب سے پہلا پریگرہ کون ہے آجا میں بولتا ہوں اپنے من میں ہی اتر دینا کہ میتھاتو ہے یہ سب سے پہلا پریگرہ ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے تو کبھی سنے ہی نہیں ہم تو پریگرہ کے نام پر روپیہ پیسہ ہی سنتے تھے مکان جا 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 دی سنتے تھے یہ کہاں سے آگیا میتھاتو دوسرا پریگرہ ہے کروڈ تیسرا ہے مان چوتھا ہے مان پانچمہ ہے لوگ ٹھیک ہے ایسا ہم کو بددو بنا رہے ہیں یہ تو کسائیں ہیں کروڈ مان مان لوگ تو کسائیں ہیں یہ پریگرہ تھوڑی ہیں لگتا ہم ہے ہم کوئی ایسا ہے لیکن میں نہیں بولنا ہوں یہ ہی سچ ہے پریگرہ دو پرکار کے ہوتے ہیں انترنگ اور بہی رنگ ایک مدھاتو اور تیرے کسائیں نو نو کسائیں اور چار کسائیں یہ انترنگ چہودہ پریگرہ ہیں اور جو جن میں روپیہ پیسہ آتا ہے وہ تو بہی رنگ پریگرہ ہے باہر باہر کا وہ اصلی پریگرہ نہیں ہے تو اصلی پریگرہ کے چوویش بھید ہیں لیکن یہ جو پریگرہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پریگرہ ہے وہ سو بھوگ سامگری ہے انڈائریکٹ وی میں جس کا ہم نے سنگرہ کیا ہے اپنا گھر میں کیوں جسے ہم دھن سمجھتے ہیں روپیہ پر اپنی سمپتھی سمجھتے ہیں اور ہم سکھا کان سمجھتے ہیں گھدرات کی تو یہ حالت ہے ایک دفعہ میں راجکوٹ گیا اور میں نے پونچھا یہاں جینیوں کے گھر کتنے ہوں گے تو ایک بھائی بولے پانچ سو گھر ہیں جس میں سو گھر سکھی ہے میں نے کہا میں نے ایک کب پونچھا تھا کہ سکھی کتنے ہیں اور دکھی کتنے ہیں یہ بنا پونچھے ہی بتاتے ہیں کہ کتنے سکھی ہیں اور کتنے دکھی ہیں اور ان کا عرط کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں سکھی دکھیگار پیسے والے ہیں انہیں بے سکھی کہتے ہیں اور جن کے پاس پیسے کی تھوڑی کمی ہے انہیں بے سکھی نہیں ہیں وہ سامان جینی ہیں دکھی تو نہیں کہتے ہیں اتنے لوگ سخی ہیں اور باقی ہیں سب ٹھیک ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ سخ کہہ رہے ہو جنہیں آپ سخی کہہ رہے ہو دیکھ کتنے سخی ہیں یہ بات تو ہم سمجھانے تمہیں آئے ہیں آچاری مہراج کہتے ہیں کہ یہ پرکرن اسی بات کو سمجھانے کا ہے کہ وہ سخی ہیں کہ دکھی ہیں لوگ میں تو کہتے ہیں جن کے پاس بہت دھن ہوتا وہی بڑے کہلاتے ہیں پھر بڑے لوگ ہیں کئی کہ بڑے ہیں ہم تو دیکھا کہ پانچ پٹ کے ہی ہیں بڑے کیسے ہو گئے کیا ہوں تو کہتے ہیں جن کے پاس آدھک بھوک سامک گری موجود ہے تو وہ بھوک سامک گری جو موجود ہے وہ سخ کی نشانی ہے کہ دکھی یہ ایک بتانے جاتے ہیں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جسے ہم جوڑنے کے پیچھے اتنا لگ رہے ہیں تم اس کی ایک دفعہ ستتی تو سمجھ لو کہ پنہ کیسے بنتا ہے کیسے ادھے میں آتا ہے کیسے بھوگنے میں آتا ہے یہ بات تو سمجھ لو اپنے گھر کے آنگن میں ہم نے ایک پیڑ بشبرکش لگایا کیا لگایا ہے بشبرکش جس کی چھایا بہت اچھی ہے لیکن اس میں جو پھل لگتے ہیں بے بش پھل ہیں پھلو کوئی لگایا گا کیونکہ انہیں کھاؤ گے تو مرو گی تو ہماری پنہ ہم نے بویا تھا اس کے پھل میں جو یہ پریگرہ نام کا پیڑ ہوگا اس کا ایک نام کیا ہے پریگرہ ہے نا تو یہ پریگرہ اپنے دھرم میں کیا ہے پنہ ہے کہ پاپ ہے سب ایک مد سے کہتے پاپ ہے پانچ پاپ ہم نے پڑے ہیں ہنسا جونٹ چوری کسیل پریگرہ پڑے گے نہیں پڑے اب وہ ہم نے اس پریگرہ کا پیڑ اپنے گھر میں لگایا ہے اب اسے بھوگیں گے تو پاپ لگے گا کیا پنہ بھوگوں کے بھوگنے میں پاپ لگے گا کیا پنہ آپ اتنی بات آپ سمجھتے ہو اور اب مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ پانچ اندریوں کے بھوگ ہم بھوگیں گے تو ہمیں پاپ کا بند ہوگا وہ تیاگیں گے تو پھرپن کا بند ہوگا یہ نہیں پیڑنا دیتے ہیں کہ تیاگو 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 پاہی سن کے دنے ابھی تو کم سے کم چھوڑو ابھی تو کم سے کم چھوڑو کہتے ہیں کہ نہیں تو انہیں یدی بھوگنا نہیں ہے وہ چھوڑنا ہی ہے تو جوڑنا کیوں کام میں تو لینے ہی نہیں ہے کیوں چھوڑ دینا ہے تو جوڑ کر کے ہم کیا کریں ان کا یہ تو ہمارے کام میں لینا ہو وہ کام میں لیں گے تو پاپ بندے کا تو یہ جو پن ہے جس کے پھل میں پریگرہ آیا ہے وہ پن کا بیج ہے کہ پاپ کا بیج ہے اس میں کون سے پیر پھل لگیں گے کہ انہیں کھائے تو مرے اور تیاگ ہے تو پھر 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 گا ہے اب اس پر ہی گرے کو جوڑ دے جاؤ اتیاگ دے جاؤ جوڑ دے جاؤ اتیاگ دے جاؤ پیوں بھوگو نہیں تو کائے کو جوڑیں پھر ہمارا یہ منسحب کتنا قیمتی ہے یہ کیوں جوڑیں یہ بات بتا رہے ہیں اگلی گاتھاؤں میں میں ابھی پڑھوں آپ کے سامنے تو اس میں یہ بتانے والے ہیں کہ ان میں کچھ دم نہیں ہے پہلے تھوڑا آپ انہوں سے سمجھ لیں کہ اس کی پردھتی کیا ہے جیسے آپ انہوں نے بہت پیسہ کمایا اور دس مکان لے لیے اور ایک ایک مکان میں دس دس بیٹ روم ہیں کیوں اور دس گاریاں خرید لیں بڑھیا ہونچی ہونچی کوالٹی کی ان کے نام بھی مجھے پتا نہیں ہے سمجھے نا اب ہمارے گھر میں سب ہماری بیپ ہے نا اور ان کی بجائے سے لوگ ہمیں بڑا مانیں گے بہت سے لوگ تو اسی لیے بے کھریدتے ہیں کہ اس سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی ہیں کہ کونسی گاڑی ہے اندر بیٹھنے میں زیادہ فرق نہیں پڑتا تو مرسلی جائے پھلانی ہے پھلانی ہے اب اتنا پریگرہ ہم نے جوڑ لیا اب اپن بھوگیں گے تو ایک کوئی ایک ہی گاڑی میں بیٹھیں گے نا نو گاڑیاں تو گھر پر رکھیں رہیں گی نا ایک ہی مکان میں رہنے نا باقی کے نو مکان میں تو ہمارے رہنے کے کام نہیں آئیں گے نا اور ایک مکان میں جو دس بیڈ روم ہیں تو دس ہی کام میں آئیں گے یہ کام میں آئے گا کبھی کبھی دو بھی آ سکتے ہیں کب جب پتی پتنی میں جھگڑا ہو جائے تھا اچھا ہے دو کام میں آئے ہیں نہیں 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 ہمیں نہیں چاہیے ہم کو یہ نہیں چاہیے تو بے جو باقی کے نو بیڈ روم ہیں اور نو بنگلے ہیں اور نو گاڑیاں ہیں وہ پریگرہ ہے نا ہمارے تو پریگرہ ہے نا ہمارے پاپ لگے گا انہوں کا کہہ نہیں لگے گا اور بھوگنے میں یہ کہہ گا دیکھو وہ نو بھوگنے میں نہیں آ رہے ہیں اور پاپ اس کا لگ رہا ہے کتنا اچھا سوڈا ہے اس سب کرنا نیوک والوں سے پوچھ لینا کرم فلوشوی والوں نے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی تم بتاؤ کہ وہ جو کن کے پھل میں جو اچنی سب چیزیں بھوگ سامگری میں لی ہے یہ دی وہ ہماری آبست شکتہ سے ادھک ہے کیوں تو وہ باقی کا ہمیں پاپ لگے گا کہ نہیں لگے گا میں یہ بات سمجھا رہا تھا دیبلالی میں تو بھلے کیا کرنا چاہیے اپنے کو نہیں رکھنا چاہیے تو بھی دس مکان میں سے نو مکان ہم بیچ دیں دس گاڑیوں میں سے نو گاڑیاں ہم بیچ دیں کیا کریں ایک بیڈ روم کا مکان لے لیں تو پھر میں نے کہا پھر کیا ہوگا پھر وہ پیشوں کا ڈھیر ہو جائے گا تو وہ جہاں بھی رکھو گے بینک بینک میں ایک جمین میں گاڑ کے تو وہ بھی پریگرہ ہے کہ نہیں تو اس کا پاپ تمہیں لگے گا کیا نہیں لگے گا اور اس پیشے کا اپیوگ ہو نہیں رہا ہے سوچو کتنا دچتر گھنے تھے یہ کتنا مہگا سودا ہے ہم دنہ رات جسے بڑھانے میں چوبیس گھنٹے لگ رہے ہیں سب کیا کہتے ہیں ابھی اب یہ پیشہ کیسے ملتا ہے اب پنڈ کے ادھے سے ملتا ہے پنڈ کے ادھے سے ملتا ہے سب ایک سور سے بولتے ہیں اکیلا میں نہیں بولتا ہوں پنڈ کے ادھے سے ملتا ہے تو صبح اٹھ کے دکان پہ کیوں بھاگتے ہو دکان پہ پنڈ باندھنے جاتے ہوگے کیوں اور دکان پہ کیا کرتے ہو میں کسی کا کچھا چٹھا نہ تو جانتا ہوں وہ جانوں گا بھی جو کھولنا نہیں چاہتا لیکن سب اپنا اپنا تو جانتے ہیں تو یہ پاپ کیوں کرتے ہو جب تمہاں پکا بھروسہ ہے کہ یہ پریگرے پن سے ملتا ہے کیوں تو پاپ کیوں کرتے ہو اس کا مطلب سردھا تو ایسی ہے کہ پاپ سے آتا ہے گھر میں بیٹھے کوئی کو نہیں ملتا کیوں اگوان کی پوجہ کرتے کوئی کو نہیں ملتا اندر سے چاہ سکھاؤ تو موپر سے اندر میں سردھا تو ایسی ہی ہے بلکہ مندر میں جائے تو دانوان دینا پڑتا ہے تو خرچہ ہی ہوتا ہے ملتا کچھ نہیں ہے کیوں اور پھر پندتوں نے سمجھا رکھا ہے کہ پن بن بندھے گا اور اس کے پھل میں ملے گا تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن اندر سے مانتے تو یہ ہی ہے کہ ہم جو دکان دپے جا کر چطرائی کرتے ہیں جھونٹ بولتے ہیں مای آچاری کرتے ہیں اور اس سے ہی ملتا ہے اور آچاری گنو بھدر نے آتما نوس آسن نام کے گرنت میں ایک اسلوک لکھا ہے چودما اسلوک ہے شدھائی دھنائی بیوردھانتے نسطام مپی سمپیدا کہ شدھ دھن سے سمپتی سجنوں کے بھی نہیں بڑھتی ہے شدھائی دھن سے سمپتی سجنوں کے بھی نہیں بڑھتی ہے بشلری پانی سے سمدر نہیں بھرتے بشلری لکھا اس میں یہ لکھا شدھ پانی سے نرمل پانی سے سمدر نہیں بھرتے سمدر تو گندے ہی پانی سے بھرتے ہیں کیا جو سمدر بنا آچاری بنوہ بھاوے نے کہا کہ ایمانداری سے تو پیٹ مسکل سے بھرتا ہے پیٹی میں پیسہ جانے کا نمبر ہی نہیں آتا ہے آچاری مہراج ایسا مانتے ہوگی یہ لکھا تو ہے ان نے ہمارے آپ کے من کا چور پکڑا ہے اور وہ لکھا ہے کہ سارے جگت کی ایسی مانتہ ہے چاہتے سب سکھیں دیکھو ہے پاپ کا پھل نہیں چاہتے ہیں اور پاپ کرتے ہیں سبی اور پنہ کا پھل چاہتے ہیں اور پنہ کو ہی کرتا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنہ کی جو ستی ہم نے آپ کو بتائی تب وہ بولے ہمارے موٹا نید یہ دیولالی میں بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سب ہٹا دیتے ہیں دس گاریاں بیج دیتے ہیں اب نہیں رکھیں گے بیٹھ سے کہا پاپ ہم کیوں بانے تو میں نے کہا کیا کرو گی کہ وہ اس پیسے کو بیاج پہ چڑھا دیں گے تو وہ تمہارا پریگرہ مٹ جائے گا نہیں مٹے گا ارے تم بہت دھوکے میں ہو وہ پیسہ ہمیں کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام تو ایک ایک پیسے پہ لکھا ہے اس کے اپیوک کا نام کہ وہ کائم ہے خرچ ہوگا وہ تمہارے جو پنے کے عدے سے تمہیں دس گاریاں ملی ہیں دس گاریاں کا پیسہ نہیں سمجھ گئے تمہارے پنے کے جو بھی تم سمجھ دو اس کے عدے سے دس مکان ملے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم اسے بیج دو گے تو اس پاپ سے بجدہ ہوگی ہیں کہ تیاگ دیں گے تو تیاگ کار سمجھتے ہو جب تمہارے پنے کا ادھے آئے گا اور اس سے جو چیز تمہارے پاس آئے گی اس کو ایسا تیاگہ نہیں جاتا ایسی چھوٹتی نہیں ہے وہ تو پھر بھی آئے گی پرانے پنے کا ادھے آئے گا اور اس سے جو انکول سمجھ گری ملنا ہوگی وہ عوض سے ملے گی اور تم بھوگو چاہے نہیں بھوگو وہ اپنے سمجھ پر چلی جائے گی یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہا ہوں میں تم نے دس کرتے شروعا کے رکھ لیے ایک کرتہ پہنتے ہو تو نو کرتے تو بالکل تاجے کے تاجے رکھے رہتے ہیں اور تین سال رکھے رہے تو وہ کرتے تاجے رہیں گے کہ پرانے سمجھے آئے گا کہ نہیں آگیا پتا پتا ساریاں آپ کے بخصوں میں رکھی ہیں تو وہ نہیں پہننے کے کام میں آتی ہیں کہیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں آپ نے گھری نہیں کھولی تو بالکل تاجی نہیں ہوں گی کہ کبھی کبھی گھری کھوڑنے پہ بالکل پھٹی نکلتی ہیں اندر سے سڑ جاتی ہیں کیلے لگ جاتی ہیں کہ انہیں کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تم اس کا اپیوگ کرو اور چاہے تم اس کا اپیوگ نہیں کرو وہ تو سمجھ پہ آئیں گی اور سمجھ پہ جائیں گی کوئی دنیا کی تاگات نہ انہیں آنے سے روک سکتی ہے اور نہ جانے سے روک سکتی ہے تو یہ بھنے بھاپ کا جو کھیل کیسا بچھت رہے اس میں آپ ابھی پڑھیں گے جو اپنے گاثہیں پڑھی تھی نا اس میں لکھا تھا یہ گھٹھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہیں آپ دھیان سے پڑھو تو آپ کو خیال میں آرے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے نر نار کی بھاتر میں گا تھا نر نار کی ترینچ سر یدی دے سمبھر دکھ کو انوہب کریں تو پھر کہو اپیوگ کیسے سبھ اسبھ جب چاروں گتی کے دیب پانچ اندری کے بھشوں کو بھوکتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہو پنہ کے ادھے سے ملے اور وہ پنہ سبھوپ یوگ سے بندھا تھا اور وہ آکھلتہ روپی دکھ کو بھوکتے ہیں تو انہیں باندھنے والا پنہ وہ پنہ کیوں ہے پاپ کیوں نہیں ہے وہ چیز آپ سمجھیں کہ جن کے کر بھوگنے سے ہمیں پاپ بندھے وہ پنہ سامنگری ہے کہ پاپ سامنگری ہے اپیوگ کیسے سبھ اسبھ اپیوگ کو سبھ کیسے کہیں کہ جس نے ہمیں بھو بھوگ سامنگری دلائی کیوں بھرچہ کے بھردی کی چھانوے جا سادھیاں پنہ کے ادھے سے ہوئی ہوں گی کہ پاپ کے ادھے سے کیوں پر آپ کی ہو جائیں دو چار تو پنہ کے ادھے سے ہوگی پاپ کے ادھے سے پنہ کے ادھے سے ہوگی تو پنہ ہوگی کہ پاپ روپ ہوگی یہ سارا پریگر ہے چھے خند کی بھوٹی وہ پریگر ہے کہ نہیں اور پریگر ہے پاپ کا بھید ہے کہ پنہ کا بھید تو وہ ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تب ہم کو یہ کہتے ہیں ہم آتھے آگے کی چار گاتھایں پڑھتے ہیں اب جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے اس میں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کون سی کہتا ہے پینسٹ شاہسٹ سرسٹ اور ارسٹ پڑھو بھئی کوئی کون گاگے پڑھے گا چی طرح سے جان게 پڑھو؟ پڑھو سننا سببہی سیمی و سو ام نحب دیم دے ہو کون سی گاتھا پڑھ رہے ہیں؟ اس میں سے پڑھو ہندی پہ دیانو واد اس میں سے پڑھو یاپنی وادی ہاں کتاب میں تر ہو ہاں ہاں اندریہ بشہ کو پراکت کر یا عجیب سویم سواب سے سکھ روپ ہو پر دے ہاں تو سکھ روپ ہوتا ہی نہیں سرگ میں بھیریم سے سکھ روپ ہو سکھ رہی دے اے جیب ہی بس سویم سکھ دکھ روپ ہو تی میرہ رو دشت جس ہی اسے دیپک کیا کرے جب جی سویم سکھ روپ ہو اندریہ بشہ کو پراکت کر یا عجیب سویم سواب سے سکھ روپ ہو سکھ روپ ہو گرد کرو اندریہ بشہ کو پراکت کر یا عجیب سکھ روپ ہو سویم سبحاب سے سکھ روپ ہو پر دے تو سکھ روپ ہوتی ہی نہیں کہتے وہ جی بھی سکھ روپ ہوتا ہے اندریہ بشہ کو پراکت کر لیکن سریر سکھ روپ نہیں ہوتا کیونکہ سریر تو پدکل کا بنا ہوا ہے اس میں سکھ روپ ہی نہیں تو وہ سکھ روپ کیسے ہوگا تو تم لوگ یہ مان کے بیٹھے ہو کہ سریر سوست ہوگا سندر ہوگا تو مجھے سکھ ہوگا تو یہ بات نہیں ہے پھر اکلا سندر سوارگ میں بھی نیم سے یہ دے دے ہی جیو کو سکھ نہیں دے دیکھو وہ کہتا کہ دیکھو منوسگتی میں شریر سکھڑوں بیماریوں کا گھر ہے جنجٹ بہت ہے اس لیے یہ سکھ روپ نہیں ہوتا لیکن سوارگ میں تو بیکریک شریر ہے اور اس میں پنچ دھاتوں سے رہت ہے سب دھاتوں سے رہت ہے اور وہ کبھی بیمار بھی نہیں پڑتے بھوگوں کے لیے سکتی کبھی کم نہیں پڑتی تو وہ کہتے ہیں سوارگ میں بھی نیم سے یہ دے دے ہی جیو کو دے ہی دے ہی جیو کو سکھ نہیں دے یہ شریر سکھ نہیں دیتا جیو سویم ہی سکھ روپ ہوتا ہے اور دکھ روپ ہوتا ہے وہ سوارگ کا جیو بھی لئے اتنی بڑیا دے ہے وہ بھی کبھی دکھی ہوتا ہے یہ منوسگتی کا جیو بھی ہزار بیماریوں کا گھرے دے ہے وہ بھی کبھی سکھ ہوتا دکھائی دیتا ہے دکان بیٹا خبر لاتا ہے کہ ایک لاکھ کا فائدہ ہوا پلنگ پہ پڑا ہوا باپ خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے بھولیے اسے بہت شکھ روپ ہوتا ہے نا تو دے کی اچھا ہونے سے نا تو سنسار کے سکھ کا کوئی سمبند ہے نا دکھ کا کوئی سمبند ہے کیونکہ دے پودگل کی بنی ہوئی ہے اور پودگل میں سکھنام کا دکھنام کا گونن نہیں ہے تو کیسے ہوتا پھر جیو کہتے ہیں جیو اپنے سبحاب سے ہی اس روپ پرنمت ہوتا ہے کہ سبحاب سے تو سکھ روپ پرنمت ہونا چاہیے دکھ روپ پرنمت کیوں ہوتا ہے کہتے ہیں بھئیے ایک بیبھاب سبحاب ہوتا ہے اور ایک سبحاب سبحاب ہوتا ہے سمجھے نا دکھ روپ پرنمت ہونے کا سبحاب بھی اس جیو کا ہے کہ بینہ ہی پروزن کبھی بہت دکھ روپ ہو جاتا ہے کلپنا ہے کچھ نہیں سارا پرگرہ اپنی جگہ ہے ایک نئے پیسے کا کوئی گھاٹا نہیں ہوا ہے نقصان نہیں ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے کلپنا کرتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ ایک دم جو سیر میں نے خریدے ہیں ان کا بھاو آدھا ہو جائے تو کیا ہو اور بس بچار میں چڑ جاتا ہے اور چڑ جاتا ہے بہت دکھ روپ ہو جاتا ہے ایرام کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ سیر کے بھاو گر گئے تو گرے تو نہیں نہیں گرے تو بھی کلپنا کر کے دکھی ہو جاتا ہے اور کبھی کلپنا کر کے گھر سکھی ہو جاتا ہے اس مسرو نبنیت کا ادھاران دیا ہے کہ ایک بیکتی لو جانا سادھان تھا تو دوسرے کے گھر سے چھانچ مانگ کے لاتا تھا اور چھانچ پیتا تھا تو چھانچ پینے سے اس کی موچوں میں کچھ چھکنائی لگ جاتی تھی نبنیت نینو شمن گیا تھا پھر میری سادھی ہو جائے گی پھر میرے بچے ہوں گے پھر میرا بچہ دوئے گا تو میں چلا کر وہاں سے کہوں گا کہ اس بچے کو کیوں نہیں چھک کرتی ہے لیکن وہ آئے گی نہیں کیونکہ وہ کام میں لگی ہوگی تو میں اسے اس طرح لات ماروں گا اور جوہ سے لات پتکاری تو وہ جو ہانڈی لگی رکھی دینا اوپر وہ پھوٹ گئی پھر رونے لگ جائے جوہ جوہ سے کہوں کہ میرا سارا کھیل بگڑ گیا جیدی ہے نبنیت رہتا تو میں ایسا ہو جاتا کیوں ایسے کلپنا لوگ میں آپ لوگ نہیں چڑھتے ہیں کوئی کہانیاں ہی ہیں کہانیاں تو ہمارے اندر کے استطی کو سمجھانے کے لیے آچاریوں نے گڑھی ہیں کہ سبھی لوگ ایسے کلپنا لوگ میں کہاں کتنے کتنے بچڑن کرتے رہتے ہیں تو جیب اپنے سویم صبحاب سے سکھی دکھی ہوتے ہیں اپنے کہتے ہیں نا اسے کوئی کمی نہیں ہے وہ تو کنجو صبحاب گئی ہے اسے کھایا نہیں جاتا کہتے کہ نہیں کہتے ہیں اسے کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ دکھی ہے تو صبحاب سے ہے اور کلپنا لوگ میں بچڑن کر کر کے وہ سکھی بھی ہوتا ہے دیکھو وہ کہتے ہیں نا تو تمہر ہر ہو درشتی جس کی اسے دیپک کیا کرے کہ اللو بلی ہوتی ہے ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں انہیرے میں دکھتا ہیں اسے بلتے ہیں تمہر ہر درشتی اندھکار کو ہرن کرنے والی درشتی تو جس کی درشتی تمہر ہر ہو ایسے جیب کو دیپک کی کیا جلوت ہے اسے دیپک کیا کرے جب جیم سویم سکھ روپ ہو تو اسے بسائے کیا کریں کہ آتما سویم سکھ روپ ہے تو اسے پنچندری کے بسائے سکھی کیسے کریں گے وہ سویم سکھ روپ ہے کہ دکھ روپ کہ وہ سویم ہی دکھ روپ پرنمیت ہوتا ہے اپنے کلپنا لوک میں بچرن کر کے یہ جیب سویم سکھ دکھ روپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیب سکھی ہوتے ہوتے روپے پیسے سے جیب سکھی ہوتے ہوتے تو صد بھگوان کبھی سکھی نہیں ہوتے کیونکہ نہ انہیں شریر ہے اور نہ ان کے پاس روپیا پیسہ ہے لیکن بے سیم سبحاب سے ہی سکھی ہیں تو جیسے صد بھگوان شریر نہیں ہونے پر دھن نہیں ہونے پر شکھی ہیں تو بیسے ہی سنساری جیب بھی دھن نہیں ہونے پر شریر گورا گورا نہیں ہونے پر بھی شکھی ہو سکتا ہے وہ جیب سبحاب سے ہی شکھی دکھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شکھی دکھی ہونے کے سارے کارن تیرے اندر بھی دوان ہیں آتما میں ہی ہیں آپ کہو کہ ہم پہ ہی سارا مر رہے دیکھو مر نہیں رہے کہ اس کی غلامی کرو یہ خس ہو جائے گا تم مجھے شکھی کر دے گا تجھے ہم نے اپنی چوٹی اس کے ہاتھ میں سوپ دی شکھی دکھی ہونے کی خمج ہے نا اور ہم نے کہا کہ ہم شکھی بھی سویم سے ہی ہوں گے اور دکھی بھی اپنی گلتی سے ہیں تو اس وقت تو ایسا لگا کہ ہم نے دکھی اپنی گلتی سے ہیں ایسا مان کر اپنے کو اپراد ہی سویکار کر لیا لیکن اپنے ہاتھ میں یہ بات لے لی کہ ہم اپنی گلتی سے دکھی ہیں تو اپنی گلتی میٹ کر سکھی بھی ہو سکتے تو ہاتھ میں آدادی آئی نا وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آئی کہ ہمیں کوئی دوسرا سکھی دکھی نہیں کر سکتا کیا بنارسی راست کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں چور آئے تو انہوں نے خطے سامان چوری کر کر آ کر ایک گھٹری باندھ لی اب اتنی وہ بڑی گھٹری ہو گئی کہ اس سے اٹھے نہیں تو بہت پریشان ہو رہا تھا تو بنارسی راست کی نیند کھل گئی یہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے پاس گئے تو اس کی گھٹری کو اٹھا کے اور اس کے ماتھے پہ رکھوا دی ماتھے پہ رکھوا دی تو اس سے چلا نہ جائے وہ گھٹری گر گئی تو اس کے ماتھے سے گھٹری اپنے ماتھے پہ لے لی اور وہ کہاں چلنا ہے اور اس کے گھر وہ گھٹری رکھا ہے کہ چور کی ماں نے پوچھا کہ یہ تم کہاں تھی چوری کر کے لائے اور یہاں لائے کیسے اتنی بڑی گھٹری کہ نہیں وہ گھر والا تھا اس نے میرے ماتے پر رکھ دی تھی پھر وہ ہی رکھ گیا کہ ارے مورک تو نے بنارسی داس کے گھر میں چوری کی ہے ایسا وہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے چل باپے چلے چلو سمجھے نا ایسا ایسا میرے پنے کے یوگ سے آیا ہے تو ایسا نہیں جا سکتا جیسے کوئی لے جائے سمجھے نا اور ایسا میرے پاس اسے رکھنا ہے تو وہ رکھے گا ہی رکھے گا اور جائے گا ہی جائے گا اس لئے کہتے ہیں بھائی کہ تم سرم سے سکھی ہے اور سرم سے دکھی ہو سکتا ہے پہلے تو انہیں یہ بتایا تھا کہ جن کو تم سکھی سمجھ رہے ہو بے باستر میں سکھی نہیں ہے کیوں اس لئے انہوں نے سربوت کرشت لوگوں کا ادھانان دیا تھا اب اپنے جمانے کے سربوت کرشت لوگوں کو پہدھیان دے لو جنہیں اپن سربوت کرشت مانتے ہیں جو پیسے میں سب سے زیادہ پیسہ جن کے پاس ہے ستہ جن کے پاس ہے اور جس جس روپ سے اپنوں نے بڑا مانتے ہیں ان کو بھی دیکھو کیوں کہ بے کتنے سکھی ہیں کہ سارے ادھوپتیوں پر شیکڑوں کےش چل رہے ہیں ساگو سانتی پیسہ جی ہمارے ایک سبر میں آئے تھے وہ دخات لنکرنے وہ سبر سن ستتر کا تھا پرانتے جمیں لگا تھا جس سال اپنا یہ مہام دیالے کھلا تھا اس سال تو اس پر دون پر بھی دو چار دسکیش چل رہے تھے تو اکواروں میں بہت چرچہ تھی تو ہم لوگوں نے ایسا ہی پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہے ایسا ایسا سنا خواروں میں ایسا ہرے وہ تو آتا رہتا ایسے تو ہم لوگوں کے ہاں چلتے ہی رہتے ہیں ہمارے میں ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کا کام ہی یہ ہے کہ جتنے کیس چلیں ان کو لڑتا رہے بکیل کرتے رہے بکیل نکی ہیں سب نکی ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے میں نے کہا لیکن یہ کیس تو ایسے ہیں کہ جس میں آدمی جیل جائے سکتا ہے بہت ملدہ خراب کیس ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا چھوڑو آپ اس باتوں کو آپ کیا کروگے جان کر کے نہیں بیسے بیکل پاتا ہے آپ اپنے ہو اس لیے بیکل پاتا ہے بولی کہ ایسے کیسوں کو جس میں ہم سمجھتے ہیں ہمارا بکیل سمجھتا ہے کہ گارانٹی سے سجا ہو بھی بچ نہیں سکتے تو ایسے کیسوں کو ہم پیس ہی لگواتے رہتے ہیں پیس ہی لگواتے رہتے ہیں کب تک جب تک ہم مر نہ جائیں تب تک ہم مر جاتے ہیں جب تو وہ کیس اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں سارے ادھے پاتیوں کے خلیس ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور ایسے ختم ہوتے رہتے ہیں اگر ہم اس کی فکر کریں تو ہم رات میں سو ہی نہیں سکتے آپ دیکھ لو ایک 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 کردرپتی کے یہ جو ملک اکیلے چکربرتی کی وہ اندر کی بات نہیں ہے اپنے کہیں بھی دے جسے سکھ دکھ کہتے ہیں یہ تو بھوک سامکری کو ہم سکھ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے سکھی کہنے لگتے ہیں لیکن باس تب میں بے سکھی نہیں بمبائی میں سب کے ائر کنیشن مکان بڑیا بڑیا مکان ہے اور بجار میں جا کر کے وہ کپڑا مارکیٹ دیکھا آپ نے ایک ایک کی ڈھائی ڈھائی پھٹ کی وہ پاٹ یہ ہیں اس میں بس اور اس پہ وہ شیڑ جی بیٹھے رہتے ہیں ائر کنیشن میں ائر کنیشن پورا بجار دھوڑی ائر کنیشن ہوتا تو وہاں سے چھے چھے پہن پہن چھے پہن پہن اتنی ہوتی ہے آواز کہ پھون سے بات نہیں کر سکتے پسینے سے تربتر اور بیاپاری لوگ آگے کھڑیتے رہتے ہیں ہمیشتے رہتے ہیں بے تو بچارے دن بھر وہاں پڑے رہتے ہیں پھونے کا اوڈے تو سیٹھا نہیں کا ہے کہ جو ائر کنیشن ہے گھٹی رہتی موٹی ہوتی موٹی تاجی ہوتی رہتی تین سیٹھ جی بن جا ہے جس میں وہ کام ہوگ پاتے ہیں آپ دیکھو آپ کے دل دل میں بھی ایسا ہوگا وہ کون کون سے مارکیٹ ہے نا ایسے وہ بلکو گلی گلی میں گلی گلی میں گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں میں نے دیکھے تھے بہت دنوں سے پہلے میں جب باتپن میں ایک عدد پہ آیا تھا تو اس وقت میں نے دیکھے تھے وہ صدر بہلیار میں ادھر اندر اندر ہے کہ نہیں ہے کیا ہے کون نے وہ پاپ کا اوڈے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیب میں یہ سکھ نہیں ہے جیسے تُو نے سکھ مان رکھا ہے باسطب میں یہ سکھ نہیں ہے یہ سکھادیکار چل رہا ہے یہ سکھادیکار کی اندھم گاتھائیں ہیں یہ انہیں نسکر سے نکالا اب ان اندھم گاتھاؤں کے بعد معلوم بہو کیا کہنے والے ہیں سننا کہ یہ جو سکھ لوکک سکھ مانے بھوک سامگری تم کو جس پنی سے ملتی ہے وہ پنی جن سب بھابوں سے بنتا ہے اب ہم اس سب پرنام کی بات تمہیں بتائیں گے اب آگے کے جاتھاؤں میں کونسا ہے سب پرنام آدھکار کونسی گاتھا سکھ نائن انتر بولیں گے نا انتر ستر اکتر بہتر یہ جو گاتھائیں ہیں یہ لیکھ اوپر لکھا سب پرنام آدھکار پہلے کونسا تھا سدھو پیوگ آدھکار اس سے کیا ملتا ہے دکھ ہے گاتھا کونسی چھتر بھی دیکھو مول گاتھا میں ایسا لگا ہے اندری سکھ سکھ نہیں دکھ ہے بسم وہ بسم ہے سم نہیں ہے اچھا نہیں ہے بادہ سہت ہے جب کوئی بھی آئے گا تو سمجھ ایک نہ ایک بادہ کھڑی ہوگی بسم بادہ سہت ہے ہے بند کا کارک اور دکھت ہے اور پرتنتر ہے اور نسٹ ہو جانے والا ہے اندری سکھ جسے سب پرناموں سے ہمیں وہ اندری سکھ ملتا ہے بے سب پرنام کیا ہے اب اس کی چرچہ اس سب پرناماری کار میں چلے گی کیوں اچاری دیتو آپ کو سدھو پیوگ کرا کر موکس سکھ میں لے جانا چاہتے ہیں لیکن ایب جیب کہتا ہے کہ آپ نے وہ ہمیں سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اس سے انت سکھ میں لے گا موکس والا سکھ میں لے گا ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہمیں کوئی ادراج نہیں ہے لیکن ابھی ہمارا موکس میں جانے کا بیچار نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں ہے تو موکس میں جانے کا بیچار کیوں نہیں ہے کہ پرناماری چھوڑونا اس بات کو چھوڑیں کیوں بتائی دونا وہ لے ہے کیا ہوں نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے نہ گھومنے کو پھننے کی سبدا ہے اب اور تو اور وہاں جا کے فس جاؤ تو لوٹ کے آنے کی بھی سبدا نہیں ہے ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ سمیت سکھر بھی جاتے ہیں تو باپسی کا ٹکٹ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں ایک دفعہ وہاں جا کے فس گئے کیوں پھر کیا ہمیں نہیں جانے موکس میں میں نے کہا بھئیہ تم نے موکس کے سکھا سروپ نہیں سمجھا اس لئے تم ایسی باتیں کرتے ہو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اوپر ایک جگہ ہے سدھی سلا بولتے ہیں نا جسے آپ مندروں میں چطر بنا دیئے ہیں یا سے لگا دیئے ہیں اور وہاں یہ جیب جاتا ہے تو الٹا لٹک جاتا ہے سر کے بارے کیا سمجھا آپ کے نہیں کہ ان سب کے سر تو برابری پہ ہوتے ہیں اور پیر نیچے اوپر ہوتے ہیں بھگوان مہاوی سات آت کے آجنات پانچو دھنس کے تو ان کے پیر نیچے اوپر ہوتے ہیں سر سب کے برابر ہوتے ہیں الٹے لٹکے اور بس ہلنے ڈھلنے کی جائے گنجائس نہیں ہے گھومنے پھرنے کی سبدا نہیں ہے اب اس گھومکر پرکیتی کے آدمی کو آلو چاٹ کا سوکین آدمی کو ایسا موکس کیوں پسند آنے لگا بھائی موکس کسی جگہ کا نام نہیں ہے موکس اہاں نہیں ہوتا ہے موکس تو یہاں ہوتا ہے مدھ لوگ میں ہوتا ہے سارے دیپ جتنے موکس گئے بے کرموں سے مکتے اس مدھ لوگ میں ہوئے مہاویر یہاں مکت ہوئے پھر موکس میں بعد میں گئے ہیں اب آٹھوں کرموں سے مکت ہو گئے سمجھے نا یہاں تب بے موکس میں گئے ہیں وہ تو جیسے اپنے گھر میں کوئی آدمی مر جائے تو مرگھٹ میں جلانے کیلئے لے جاتے ہیں کہتے ہیں لے جاتے ہیں نا تو کیا بولتے ہیں اسے مر گھٹ وہ مر گھٹ ہے وہ تو جل گھٹ ہے وہ تو جل آتے ہیں مرتے تو گھر میں ہیں اگر مر گھٹ سے تمہیں گھبڑا آتے تو گھر چھوڑو مر ہے تو سب گھر میں ہی مرتے ہیں نا تو موکس تو مدھ لوگ میں ہی ہوتے ہیں وہاں تو موکس ہونے والے جیو جاتے ہیں پھر وہاں رہتے ہیں تو موکس کائے کا نام ہے موکس راگ سے دیش سے دکھوں سے مکت ہونے کا نام ہے سمجھے نا راگ دیش اور موے سے مکت ہونے کا نام ہے سکھ دکھ سے مکت ہونے کا نام ہے اور وہ چیت میں سکھ نہیں چاہیے سکھ تو چاہیے ہے نا چھڑا میں لکھا ہے جیترے بھو بن میں جیبے انتے سکھ چاہے دکھتے بھے بنتے یہ تو پرمسط ہے کہ تین لوگ میں جتنے جیب ہیں وہ سکھ چاہتے ہیں اور دکھ سے ڈرتے ہیں یہ بات صدی کرنے کی جنورت نہیں ہے اس لئے گردیب کرنا کر کے دکھ کو ناس کرنے والی اور سکھ کو پیدا کرنے والی سکھ چاہ دیتے ہیں تو دکھ سے مکت ہونے کا نام ہی موکچ ہے تو تمہیں دکھ سے مکت نہیں ہونا ہے کہ ہاں ارے ہمارا صبح سے لے کر سام تک کا ہر پریتن دکھ سے مکت ہونے کے لئے ہی ہوتا ہے بچار کرو آپ آپ صبح اٹھ کے اور جلدی جلدی بات روم کی طرف جاتے ہو کیوں جو ارے کی پیشاب لگی ہے لیٹن لگی ہے دکھ ہو رہا بھوت تو پھٹا پھٹ شکی ہونے کے لئے جاتے ہیں تیٹ کھالی ہو جائے تو میں نے کل کہاتا نا آدھا موکش ہو گیا ایسا لگتا ہے اور کھالی ہوتے ہی پھر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کائے کے لئے وہ بھی سکھی ہونے کے لئے ہے نا آپ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں ملاؤں مرند جی کیوں پھر آپ نے آسن بدل لیا پھر آسن بدل لیا کیوں کہ سب میرے گجرہ درد ہونے لگتا ہے تو آپ نے یہ آسن بھی بدلا تو سکھی ہونے کے لئے بدلا اور پھر اس آسن سے پھر بدلا تو پھر سکھی ہونے کے لئے بدلا آئے گا نہیں تو ہر چھوٹا سا چھوٹا پرتن ہم سکھی ہونے کے لئے کرتے ہیں اور یہاں ہم سے کہتے ہیں ہمیں سکھی نہیں ہونا سکھ تو سب کو چاہیے سمجھے نا تو وہ کہتے سکھ کیا ہے اس سچے سکھی پہچان تو کرو یہ پنھ کے ادھے سے جو بھوک سامگری ہمیں پرابت ہوگی ٹھال میں آئے نا وہ بھی پنھ دو پرکار کا ہوتا ہے شاہد ابھی تو یہاں نہیں کہا ایک تو پنھ ہوتا ہے جس سے ہم کو کھانے پینے کی یہ بھوک سامگری پرابت ہوتی ہے ہے نا اور ایک ہوتا ہے ساتھی سہ پنھ وہ ساتھی سہ پنھ کیا چیز ہے کہ جس سے ہمیں یہ سنسار سے چھوٹنے کا اپائے ملتا ہے وہ سامگری پرابت ہونا وہ ساتھی سہ پنھ کا پھل ہے پانچ اندریوں کی بھوک سامگری پرابت ہونا یہ ساتھی سہ پنھ کا پھل نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سبھا میں آ کر آپ کو یہ پروچن سننے کا لاب مل رہا ہے یہ کوئی ساتھی سہ پنھ کا پھل ہے کیونکہ اس میں کوئی بھوک پرابت کرنے کا بیدھی آپ کو نہیں بتا رہے بھوک سے تو چھوٹنے کی بیدھی بتائی جا رہی نا پنھ پاپ اور دو کرم ہیں ان سے تو چھوٹنے کی بیدھی بتائی جا رہی نا کہ تم اس کرم کے چکر میں مت پڑھو اپنے آتما میں سکھ ہے اور آتما کو تم جانو کیا جنے دیکھو یہ انتم گاتھاک میں آپ یہ پڑھوانا چاہتا ہوں ستتر سیونٹی سیون کھن پاپ میں انتر نہیں ہے کیا کہہ رہے پنھ اور پاپ میں کوئی انتر نہیں ہے ہم نے اتنی لمبی بھاکھان دے کر کے تین دن میں یہ سمجھایا کیا سمجھایا کہ پنھ کے پھل میں جو بھوک سامگری ملتی ہے وہ بھی ہمیں پاپ کے گڑھے میں دوبا دیتی ہے تو پنھ اور پاپ میں کوئی انتر نہیں ہے اس بات کو جو لوگ نہیں مانیں گے پنھ پاپ میں انتر نہیں ہے جو نہ مانے بات یہ ہے خال رہے ہیں وہ سنسار ساگر میں بھر میں وہ سنسار روپی سمجھ میں انتکال تک گھومتے رہیں گے سنسار ساگر میں بھریں مد موح سے آچھن بھے وہ مچھات سے آچھن ہو کر سنسار ساگر میں بھومیں گے آپ کو وہ یہ سمجھا کر ان گتھاؤں کے مدھیم میں یہاں پہنچانا چاہتے ہیں کیا پھر یہ پشنا آئے گا کہ اس موح کو جس موح سے ایسا سب ہو رہا ہے ہم کیسے ناس کریں تو پھر بے اس کو ناس کرنے کی بھی اسیمی گاتھا میں بتائیں کیا ابھی یہ بتا رہے ہیں کیونکہ جس چیز میں تم نے سکھ مان لیا ہے یدی اس کی باستوک استطی کا گھان ہمیں نہیں ہوگا تو ہم اسے چھوڑنا کوئی تیار نہیں ہوگی لیکن ہم بہت مسکل سے تو ملا ہے کیوں یہ پریگرہ ہم نے کتنی مسکل سے جوڑا ہے کو نپاپ کر کے کیوں اور آپ تم کہتے ہو کہ اس میں سکھ نہیں ہے ہم تو ایسے ماننے والے نہیں ہیں تو نہیں مانو گے تو بتا رہے ہیں انہنت کاج تک سنسار میں پریدھرمن ہوگا تو یہ اپنا کل اپن کون سبح پرنامہ دکار آرم کریں گے کل گاتھاؤں کا پاٹھ بھی اپن سبح پرنامہ دکار سے آرم کریں گے جو بھی سے آگے چلنا ہے سعجید سبب سر سایین سب پرنامہ دکار آرم کریں گے موسیقا نمید